صرف جمعہ کے دن کا روزہ رکھنا مکروح ہے اگر کوئی شخص اپنے معمول کے مطابق جمعہ کا روزہ رکھے تو جائز ہے مثلاً اگر کوئی شخص ہر دوسرے یا تیسرے دن روزہ رکھنے کا عادی ہے اور کسی دن جمعہ کا روزہ آ جاتا ہے تو وہ جائز ہے جیسے سوم دعودی میں ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھتے ہیں تو اس صورت میں درست ہے ورنہ خاص طور پر جمعہ کی نیت کر کے کہ یہ بہت مبارک دن ہے اس دن زیادہ سواب ہوگا ایسا کرنا درست نہیں کیونکہ سنت سے اس کی دلیل نہیں حضرت ابو حرارہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کی رات یعنی جمعہ اور جمعہ رات کی درمیانی رات جو تھی جمعہ رات جب ختم ہوتی ہے اور اگلے دن جمعہ ہوتا ہے تو وہ رات بیچ کی اس کو قیام اللیل کے لیے مقرر نہ کرو فکس نہ کرو اور نہ جمعہ کے دن کو روزہ کے لیے مخصوص کرو ہاں اگر کوئی شخص روزہ رکھنے کا عادی ہو اور اس میں جمعہ آ جائے تو پھر جائز ہے اسے مسلم نے روایت کی یعنی بالکل واضح حدیث ہے ہمارے ہاں بعض لوگ شب جمعہ مناتے ہیں اور وہ اسی رات کو زیادہ عبادت کرتے ہیں حالانکہ اس سے منع کیا گیا ہے کہ صرف اس رات کو مخصوص نہ کیا جائے نبی حریرہ رضی اللہ عنہ قال سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا يسوم احدكم يوم الجمعات الا یوما قبله او بعده رواہ البخاری حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کوئی آدمی صرف جمعہ کا روزہ نہ رکھے اگر رکھنا چاہے تو ایک دن پہلا یا پچھلا ساتھ ملا کر رکھے یعنی جمرات اور جمعہ کا یہ جمعہ اور ہفتے کا رکھ سکتا ہے ورنہ خالی جمعہ کا نہ رکھے اسے بخاری نے روایت کیا اس کی کیا حکمت ہو سکتی ہے اس سے کیوں منا کیا گیا ہے کیا سمجھ میں آتا آپ کو جمعہ عید کا دن ہے اور اصل میں بات یہ ہے کہ جو چیز اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مخصوص نہیں کی وہ ہمیں اپنی طرف سے اپنی عقل سے اپنے قیاس سے نیکی سمجھ کے مخصوص نہیں کرنی چاہیے ٹھیک ہے نا کیونکہ اگر کوئی چیز قیاس کے ذریعے عبادت بن سکتی تو پھر یہ جمعہ کی رات کو ہماری تصور اور خیال میں ایک نیکی کی رات سمجھا جاتا ہے تو یہ سوچ کے کہ اس دن کا ثواب زیادہ ہے کیونکہ جمعہ کی دن کے کئی فضائل ہیں لیکن اسی دن روزہ رکھنے سے منع کر دیا گیا تو اصل حکم کیا ہے کہ جو وہ دیتے ہیں تم کو لے لو جس سے رکتے ہیں رک جاؤ اصل معاملہ اطاعت کا معاملہ ہے کہ قوم کتنا فرما بردار ہے اور ویسے بھی آپ دیکھئے کہ دین میں بہت ساری چیزیں جنہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر نہیں کیا وہ بندوں پہ مقرر کر دینا کیا ہے بندوں کے ساتھ جاتی بندوں کے لئے زندگی دوبر کرنا ہے جیسے کہ یہ چیز اتنے ہزار دفعہ پڑھو تو وہ کیا ہے بندوں کے لئے مشکل یعنی اللہ کا ذکر بھی ایک بوجھ بن گیا تو اسی طرح کوئی بھی دن کسی کام کے لئے اس طرح مقرر کر دینا کہ اس میں پھر اس کام کی پابندی کی جائے اور جبکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی نہیں کروائی تو یہ بندوں کے لئے مشکلات پیدا کرنے کے سبب ہے اور اس سے پرہیز کرنا چاہیے یعنی انسانوں کو کوئی حق نہیں کہ اب شریعت میں اضافہ کریں